بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ساناز شوز بیوٹی اینڈ ہیرپ ٹپس تو ویوز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوگے ویوز ملتانیوٹی سے آپ سب واقف ہوں گے اس کا استعمال سکن کو خوبصورت بنانے کے استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹ میں بھی یہ مختلف پرینڈز میں دستیاب ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس میں کیسے استعمال کیا جا اور اس کے کیا کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں ملتانی مٹی ہی نہیں خوبصورتی کے افضائش کے لئے استعمال ہوتی ہے بلکہ وہ بھی بہت خاص قسم کے مختلف مٹی ہے جو رنگت کو نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اور سکن ایشوز کو سولف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیٹو نائٹ کلے یہ مٹی سفید اور سرمائی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے جیسے آتش پہاڑ کے پھٹنے کے بعد راک بن جاتی ہے اور جب یہ راک سوک جائے تو اس کو پیٹو نائٹ کلے کہا جاتا ہے اہل مغرب میں اس مٹی سے کاؤسمیٹک بھی بنائے جاتے ہیں یہ کیل محاصوں کے لئے بہترین ہے اور چکنی جیلد کے لئے بھی مکنہ تیسی اثر رکھتی ہے گندگی ساف کر کے چہرے پر نکھار لاتی ہے سکین کو چمکدار بنا کر جھوریوں کو ساف کرتی ہے اس کے علاوہ ایکنی کے لئے بھی بہت مفید ہے آپ اس کو اس مٹی میں تیل ایرو ویر جیل سرکہ ملا کر بھی لگا سکتے ہیں بالوں کے لئے یہ بہت مفید ہے اس کے بعد ہے کولن یہ مٹی چینے پائی جاتی ہے اور چکنی جلد اور مزید کئی رنگوں میں بھی دستیاب ہوتی ہے جیسے سرخ، سفید، یلو، غلابی ان تمام الگ رنگوں کی مٹی مختلف افادیت رکھتی ہے اس کے بعد ہے راسول یہ مٹی عموماً مراکش میں پائی جاتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت موسر ہے بالوں میں لگانے سے چکنائی کافیت تک دور ہو جاتی ہے اور بالوں کو لمبا کرتی ہے چمکدار بناتی ہے اگر اس مٹی کو پیسے ہوئے وداموں یا جو کے آٹے کے ساتھ ملا کر فیس پر لگایا جائے تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثر کم کرتی ہے بالوں کے لیے آپ اس کو کیلے، تیل، دہیویں ملا کر پیسٹ بنا کر بالوں میں لگایا جا سکتا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگانے کے بعد آپ اس کو واش کر لیں بال بہت اچھے لمبے اور استعمال سے اس کے بعد ہے بلیک مٹی یہ گہرے سرمائی رنگی مٹی ہے امریکہ کے شہر ماسکسو میکسکو میں پائی جاتی ہے کاسمیٹک میں یوز کی جاتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جل کی چکناہت کو دور کرتی ہے، داگ دھبوں کو دور کرتی ہے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے خون کی روانی کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے قدرتی جو ہے ملتانی مٹی کی یہ مٹی کی ایک قسم ہے لیکن اثرات سونے جیسے ہیں اس میں سکن کے لیے قدرت نے بے شمال فائد رکھی ہیں اگر آپ کے سکن آئیلی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ ملتانی مٹی میں روز واتر ملا کر پیس بنا کر چہرے پر ایک گھنٹے کے لیے لگا لیں تو آپ کے سکن کو آئیل سے ریلیف ملے گی اگر آپ اس کو سکرپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو بادام پیس کا ملائیں مساج کریں فیشنس جو ہے فیس پر فیشنس اگر آپ کے سکن پر کسی قسم کا انفیکشن یا الرڈی ہے تو ملتانی مٹی میں روز واتر اور کافو پاورڈر میں لے کے لگائیں بہت چلد انفیکشن اور الرڈی دور ہو جائے گی گرمی کے موسم میں اگر سنٹین ہو گئی ہو یا پگمنٹیشن تو ملتانی مٹی میں ناریل کا پانی چینی مکس کر کے اپلائے کریں ہر قسم کے سنٹین کو ختم کرنے کے لیے کارامت ہے ملتانی مٹی کو بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دو گھنٹے تک پانی میں بھیگو کر رکھیں اس کے بعد استعمال کر لیں پانچ منٹ کے بعد دھولیں آپ کے بال میں کافی اچھا شائننگ نظر آئے گی اور بال بہت اچھے ہو جائے گا اس کے بعد ایکنی اور سکارس کے لیے بہت مفید ہے ملتانی مٹھی میں ایک پورا انڈا ملائیں اور چمچ ایک چمچ دہی مکس کریں اور چہرے پر لگائیں ایکنی اور سکارس کے لیے بہت مفید ہے لیمون ارکے غلاب نین کے پتے پیس اور سندل پاورڈر پیس کا مٹی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور تیس منٹ کے بعد سر دھولیں مغری میں ارکے پورے جسم پر اپلائی کرتی تھی جیسے ملتانی مٹھی میں دلیے کا پاورڈر نین کے پتے اور دودھ ملا کر پیسٹ بنا کر پوری باڈی پر لگا لیا جاتا تھا اور جس سے کچھ ٹائم لگا رہنے کے بعد جو ہے وہ جو ہماری باڈی کی جو تھی سب پرابلمز جو ہیں کچھ پرابلمز جو سولف ہو جائے کرتی تھی اور سکین شائن اور کلو کرتا تھا یہ ایک بہت اچھی انٹی سیکٹک ہے اگر گھر میں موجود ہے تو کئی زخم یا کٹ لگنے کی صورت میں چھوٹکی بھر لگا لیں زخم میں لگائیں انفیکشن نہیں ہوگا اس عام سی مٹی کے بے شمار فائدز ہیں چھے آج آپ کو پتا چل گیا کہ اس مٹی کے ہماری سکین کے لئے کیا کیا بینفٹس ہیں تو میری آج سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور ایک چھوٹو سا بیل آئکون اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں بائے بائے